آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کیا باتیں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اس چیز میں میں جو حدیث کا اور خوران کا حقیقی جو مطن ہیں ریل جو ٹیکسٹ ہے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کوشش کروں گا اس لیے کہ حدیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور خورانی آیتیں بہت بہت طویب بہت لمبے لمبے آیتیں اتنے اتنی آیتیں کہیں کہ مستصل پندرہ پندرہ بیس بیس آیتیں جنت کے تذکریں چلتے رہتے ہیں یا خیران میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں تو میں جنت کی نعمت کو گنواؤں گا اور حدیث صرف قرآن کے اس مطن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے ایسے لباس ایسے پینے کی چیزیں ایسے کھانے کی چیزیں ایسے رہنے کی چیزیں چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتا چل رہی ہے اور نعمت آپ کے سامنے رکھنے کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے جو چیزیں ملتی ہے وہ یہ ہے جیسے دار السلام سلامتی کا گھر اسی طرح جو ہے دار المتقین متقی اور پریزگار لوگوں گھر اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دار الخرار خرار پانے کا رک جانے کا پھیر جانے کا گھر اسی طرح ایک نام دار الآخرہ آخرت کا گھر اسی طرح جنت کا ایک نام جنت نعیم بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرہ آتے ہیں نعمتو والے باغات نعمتو والی جنت اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت ادن یہ جنت کی ایک قسم ہے جنت ادن اسی طرح جنت الفردوس جس کی تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو اس لئے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور حادث نے جنت کے لئے اسی طرح